آج کا ہمارا موضوع ہے تذکیر و تانیس حقیقی حقیقی کا مطلب ہے تذکیر و تانیس کا مطلب ہے مذکر اور مونس تذکیر جمع ہے مذکر کی اور تانیس جمع ہے مونس کی تذکیر و تانیس مذکر اور مونس حقیقی کا مطلب جو ہم شروع سے پڑھتے آئیں مطلب امی ابو دادہ دادی چاچا چاچی اس طرح کے الفاظ جن کو ہم بہ آسانی جان جاتے ہیں مونس کے معنیوں میں ان کو تذکیر و تانیس حقیقی کہا جاتا ہے تذکیر و تانیس حقیقی بھی ہوتی ہیں اور غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں حقیقی وہ جو ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں جبکہ غیر حقیقی وہ کہ جو کسی چیز کا نام مطلب کسی رشتے چاچا چاچی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے مطلب پینسل ہے تو ہم اس کو استعمال ہوتی ہے تو یہ ہماری مونس میں آ جاتی ہے تو یہ پینسل ہماری غیر حقیقی میں آ جاتی ہے ایسی حقیقت جو ہم مذکر مونس میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں مطلب مذکر مونس میں لے کر نہیں آتے لیکن وہ مذکر مونس میں شامل ضرور ہوتے ہیں آج ہمارے اہم پڑھیں گے نٹبان کا صفحہ نمبر پندرہ جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں جنس کہا جاتا ہے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں مذکر اور مونس جیسے مرد اور عورت بیل اور گائے وغیرہ اس کے بعد جاندار اسمہ کی تذکیر و تانیز کو حقیقی کہتے ہیں کیونکہ قدرتی طور پر ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں جیسے لڑکا لڑکی مرگا مرگی وغیرہ اب دیکھیں تذکیر و تانیز حقیقی میں بعض ایسی چیزوں کے نام آتے ہیں جو صرف مونس کے طور پر آتے ہیں مثلا بعض اسمہ ایسے ہیں جو صرف مونس آتے ہیں جیسے انا پری وغیرہ اور بعض اسمہ بعض نام ایسے آتے ہیں جو صرف مذکر کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے فرشتہ یا دیو وغیرہ مطلب یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے ہمیشہ جوڑوں میں پڑھا ہے لڑکا لڑکی میاں بیوی امہ اببہ چاچا چاچی مامو مومانی اسی طرح ہمارے پاس کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو صرف مونس میں ہوتے ہیں کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو صرف مذکر میں ہوتے ہیں اسمہ کا نام مطلب کسی بھی انسان کا نام یا کسی بھی چیز کے نام کے وجہ سے نمبر تھرڈ پہ دیکھیں بعض اسمہ میں مشترکہ مذکر اور مونس آتے ہیں جیسے میزبان اور مہمان میزبان بھی ہوتے ہیں مہمان بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں مشترکہ مونس میں بھی آتے ہیں اور میزبان اب دیکھیں میزبان ہو بھی سکتی ہے اور ہو بھی سکتا ہے میزبان میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور میزبان میں لڑکا بھی ہو سکتا ہے اب مہمان جو آ رہے ہیں مہمان میں بھی لڑکی بھی ہو سکتی ہے اور لڑکا بھی ہو سکتا ہے تو میزبان اور مہمان ایسے الفاظ ہیں جو مشتلکہ مذکروں مونس میں آتے ہیں اب آپ کے نردبان کے صفحہ نمبر پندرہ پر موجود ہے سرگرمی نمبر علیف مدرجزیل الفاظ میں سے مذکر مونس و مشتلکہ مذکر مونس الہدہ کیجئے مدرجزیل الفاظ میں سے مذکر مونس و مشتلکہ مذکر مونس الہدہ کیجئے ہمارے پاس یہاں مذکر مونس دیئے گئے ہیں نبی بچہ بندر بھینس بیوہ دشمن دوست ڈاکٹرنی طالبہ کسائی کھلاڑی کوا گلہری مالن مسافر مغل نواب اور یتیم اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے دیکھنا ہے کہ نبی ہمارا مذکر میں آئے گا یا مونس میں آئے گا یا مشترکہ مذکر اور مونس میں شمار ہوئے گا نبی اب نبی تو ہوتا ہے نبی ہوتی نہیں ہے تو ہم اس کو مذکر میں لکھیں گے یا مونس میں لکھیں گے اب بچہ ہے بچہ ہمارا مذکر میں آئے گا یا مونس میں آئے گا بندر بندر سب کو پتا ہے مذکر میں آتا ہے بھینس اب بھینس مذکر میں آئے گی مونس میں آئے گی بیوہ اسی طرح پہلے لکھنوں دو تھی جی دیکھیں اب میں نے یہاں پہ مذکر میں نبی ہوتا ہے تو نبی ہمارا کس میں آئے گا مذکر میں آئے گا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے بچہ بچہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھی مذکر میں شامل ہوگا اسی طرح میں نے آگے آپ کے لئے مونس میں بھی کر دیا ہے بیوہ جس کے شہر کی وفات ہو جاتی ہے اس عورت کو بیوہ کہا جاتے ہیں اب بیوہ جو ہے وہ مونس میں آئے گا اس کے بعد ڈاکٹرنی مونس میں آئے گا اب یہاں پہ مشترکہ مذکر اور مونس میں ہم ایسے الفاظوں کو لکھیں گے جو مذکر میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مونس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہاں میں نے سب سے پہلے دوست لکھا اب دوست ہوتا بھی ہے اور دوست ہوتی بھی ہے فرسکن ہے اگر کسی لڑکے کا کوئی دوست ہے تو وہ دوست ہوتا ہے اگر کسی لڑکی کی کوئی سہیلی ہے تو وہ اس کی دوست ہوتی ہے تو دوست مشترکہ مذکر اور مونس دونوں میں آئے گا کہ دوست ہوتا بھی ہے دوست ہوتی بھی ہے اس کے بعد میں نے یتیم لکھا ہے یتیم لڑکا ہوتا بھی ہے اور یتیم لڑکی ہو بھی سکتی ہے تو یہ بھی مشترکہ مذکروں مونس دونوں میں شمار ہوتا ہے آپ نے ان لفظوں کو دیکھتے ہوئے باقی کولم کو مکمل کرنا ہے مذکر والے الفاظ مذکر کی کولم میں لکھنے ہیں مونس والے الفاظ مونس کے کولم میں لکھنے ہیں جی اب دیکھیں نربان کے صفحہ نمبر سولہ پر آپ کا بے والا جیم والی سرگرمی ہے کہ مدرجہ جملوں میں سے تذکیر و تانیس حقیقی علیہدہ علیہدہ کیجئے یہ جملے ہیں آپ نے ان میں سے مذکر مونس کو علیہدہ علیہدہ کرنا ہے دیکھیں آپ کے پاس آگے جگہ دی گئی ہے تذکیر و تانیس حقیقی آپ نے یہاں پہ سینٹر میں ایک لائن را کر لینی ہے جس کے ایک طرف آپ نے تذکیر لکھنے ہے اور ایک سائٹ پر آپ نے تانیس لکھنے ہے مطلب تاکہ ہمیں فرق واضح ہو سکے کہ ہمارے پاس تذکیر کون سے ہیں جملوں میں سے اور تانیس کون سے ہیں جی ہمارے پاس پہلا والا جملہ ہے بچوں کو تتلی جگنو اور تارے اچھے لگتے ہیں اب جگنو ہوتے ہیں تارے ہوتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ کس میں آئے گئے تذکیر میں جبکہ تتلی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گی تانیس میں اسی طرح اگلا دوسرا جملہ ہے گندگی کی وجہ سے گھر میں مکھیاں اور مچھر پیدا ہوئے مکھیاں ہوتی ہیں اور مچھر ہوتے ہیں مکھیاں ہمارے پاس آئیں گی اب دیکھیں اس جملے میں مچھر ہمارے پاس تذکیر میں ہے اور مکھیاں ہمارے پاس تانیس میں ہے کہ مچھر مذکر میں آتے ہیں اور مکھیاں ہمارے پاس مونس میں آتی ہیں کہ مچھر اور مکھیاں پیدا ہوتے ہیں آپ نے ان دو لفظوں کو دیکھتے ہوئے اپنے باقی کے جملے مکمل کرنے ہیں نمبر تین ہے کہ بل بل فاختر کوئل پر اکثر شہرہ نے شاعری کی آپ ان میں سے جو مذکر ہیں وہ تذکیر والے کولا میں لکھیں گے اور جو مونس ہیں ان کو آپ تانیس والے کولا میں لکھیں گے ان دو جملوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے آگے پورے جملے مکمل کرنے ہیں اس کے بعد نرمان کے صفحہ نمبر سولہ پر ہی آپ کی دال والی سرگرمی موجود ہے کہ مدرجل فکروں میں خط کشید الفاظ کے مونس بنا کر جملے دوبارہ لکھئے یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے لئے ایک جملہ کیا ہے کہ والد نے بیٹے کو نصیحت کی یہاں پہ خط کشید کی ہوئے خط کشید کا مطلب ہوتے انڈرلائن کیا ہوئے یہاں آپ کا پیس جملہ خط کشید کیا گیا ہے کہ والد آپ نے والد کو خط کشید کی مونس لکھنی ہے والد کی مونس کیا ہوگی والدہ والدہ نے بیٹے کو نصیحت کی اس کے بعد نمبر دو پر ہے سکول کی سالانہ تقریب میں طلبہ نے ٹیبلو پیش کیا یہاں پہ طلبہ آپ کا اب دوسرے والد جملے میں دیکھیں کہ سکول کی سالانہ تقریب میں طلبہ نے ٹیبلو پیش کیا یہاں پہ طلبہ خط کشید کیا گیا ہے تو ہم اس کی مونس لکھیں گے اور مونس لکھتے ہوئے اس جملے کو دوبارہ لکھیں گے اس کے بعد اونٹ ایک بڑا جانور ہے یہاں اونٹ کو خط کشید کیا گیا ہے تو ہم اونٹ کی مونس لکھتے ہوئے اس جملے کو مکمل کریں گے تو اس جملہ نمبر ایک کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں نے باقی جملوں کو بھی مکمل کرنا ہے میکنے